بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے ہیں اپ ورک کی اور دیکھ رہے ہیں کہ اپ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے ہم اپ ورک کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اپ ورک کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں ڈیفرنٹ فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے ڈیفرنٹ نومز ہو سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ ورکنگ میتھل ہو سکتے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں کہ اپ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے یا کیا سیکوینس ہے اپ ورک پہ کام کرنے کا اپ ورک پہ کلائنٹس سب سے پہلے جابز پوسٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلائنٹس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ سپیسیفک کام ہے جو وہ کروانا چاہتے ہیں فری لانسر کے ثرو تو کلائنٹس اپنی جابز پوسٹ کرتے ہیں جس میں وہ ڈیٹیل دیتے ہیں کہ انہیں کیا کام کروانا ہے ان کا بجٹ کتنا ہے اور وہ کتنے ڈیوریشن میں اس کام کو کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں اور اس سپیسیفک کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کے خیال میں جو فری لانسر ہے اس کے پاس کن سکلز کی ضرورت ہے ان پوسٹڈ جابز کے اگینسٹ فری لانسرز بیٹ کرتے ہیں بولی دیتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے ایک نیلامی ہوتی ہے جب کوئی آکشن یا نیلامی کا عمل انجام پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ڈائس پہ یا سٹیج پہ کھڑا ہو کے کسی ایک پرٹیکولر آئیٹم کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت میں شروع کر رہا ہوں اس رقم سے اور پھر مختلف لوگ بولی لگاتے ہیں اور جون جون بولی بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ جو ایک لیول آتا ہے جس پہ کہ بولی فکس ہو جاتی ہے یعنی وہ چیز بیچ دی جاتی ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ جو بیڈنگ ہے وہ پرائیویٹلی ہوتی ہے بیڈنگ پرائیویٹلی سے مرادی ہے کہ ایک شخص نے ایک جوب پوسٹ کی کہ مجھے ایک کام کروانا ہے let's say کہ ایک ورڈپریس ویب سائٹ ڈیولپ کروانا چاہتا ہے کوئی شخص اور اس نے کہا کہ میرا بجٹ ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز ہے اب یہاں پہ جو مختلف فری لانسرز ہیں جنہوں نے اپنے سکلز میں اپنے پروفائل کو بناتے وقت اپنے سکلز میں ورڈپریس کو ایڈ کیا ہے یا وہ ورڈپریس کی جوبز میں انٹرسٹیڈ ہیں انہیں وہ جوب نظر آئے گی اور وہ اس پر اپنا ایک آپ کہلی جی کے ریزیو میں بھیجیں گے یا اپنا ایک بھیجیں گے کے ڈیٹیلز کہ میں کتنے پیسوں میں کتنے ٹائم میں یہ کام کر سکتا ہوں جسے ہم کہہ سکتے ہیں پرپوزل بھیجیں گے جسے ہم بیڈ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہیں گے کہ میں کتنی رکم کے اواز اس کام کو کر سکتا ہوں لیکن آپ کو جو دوسرے لوگوں کی بیڈ ہے وہ نظر نہیں آئے گی کہ دوسروں لوگوں نے کیا بولی لگائی ہے یہاں پر ایک چیز بہت important ہے کہ upwork میں آپ کو دو طرح کی jobs یا دو طرح کی accounts دیے جاتے ہیں ایک account ایسا ہے جو کہ absolutely free ہے اور ایک account ایسا ہے جو کہ paid ہے paid account کے اپنے کچھ benefits ہیں اور ان میں ایسے ایک benefit یہ ہے کہ آپ کسی specific job پہ دوسرے لوگوں کی لگائی گئی بیڈ کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک job 100$ کی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ 40 لوگ اب تک بیڈ کر چکے ہیں اور اب تک جو سب سے lowest bid آئی ہے for example let's say کہ وہ 85$ کی آئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے کہ 80$ میں اسے کیا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہا ہے کہ باقی لوگ اگر free account رکھتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم کہ کسی دوسرے شخص نے یا کسی دوسرے freelancer نے کیا bidding کی ہے لیکن آپ کے پاس اگر paid account ہے تو آپ وہ bidding دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے کتنی amounts کی bid کی ہے اور آپ اس کے comparative میں تھوڑی کم قیمت جو ہے وہ offer کر سکتے ہیں جس میں آپ کے chances بڑھ سکتے ہیں جو آپ کو acquire کرنے کے anyhow اس طرح سے آپ کے جو bidding ہے اس کا process جو ہے وہ complete ہوتا ہے اس کے بعد جو client ہے اس کے پاس بہت سارے proposals آ جائیں گے اور ان proposals کی base پہ وہ communicate کرے گا اپنے potential freelancer کے ساتھ اب وہ دیکھے گا کہ مجھے جو skills سہی ہیں کیا اس شخص کے پاس ہیں کیا اس budget کے اندر جس میں میں کام کروانا چاہتا ہوں کیا یہ کر کے دے رہا ہے کیا جو time frame میرا ہے کیا اس time frame میں وہ job complete ہو سکتی ہے تو ان تمام باتوں پہ communication ہوگی buyer یعنی آپ کے client اور seller یعنی freelancer کے دمیان اگر communication successfully ہو جاتی ہے تو job assign کر دی جاتی ہے جب job assign ہو جاتی تو freelancer اپنا task complete کرتا ہے اور job کو deliver کرتا ہے job کو deliver کرنے کے بعد جو client ہے وہ دیکھتا ہے کیا کام اس کی expectations کے مطابق ہے اس کے توقعات کے مطابق ہے اور اگر ایسا ہی ہو تو پھر وہ payment transfer کر دیتا یعنی آپ کا جو کام ہے جب job complete consider کی جائے client کی طرف سے تو payment آپ receive کر سکتے ہیں اور ہم آگے چل کے دیکھنے والے ہیں کیا payment کی terms ہیں کیا conditions ہیں کتنے دن upwork اپنے پاس payment retain رکھتا ہے کتنے دن وہ پیسے اپنے پاس رکھتا اور اس کے بعد کتنے دنوں کے بعد جو freelancer ہے وہ پیسے withdraw کروا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to شاہ سید academy ہم بات کر رہے ہیں upwork platform کی اور اس ویڈیو میں ہم discuss کریں upwork کی جاغن کو یعنی وہ terms وہ استلاحات جو upwork platform پہ استعمال کی جاتی ہیں وہ کون سی ہے آئیے ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں fixed price job کی upwork پہ جو jobs ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں fixed price jobs اور دوسری job ہم ابھی discuss کرنے والے تو fixed price job ایسی job ہیں جن میں آپ کی جو price ہے job کی وہ predetermined ہے پہلے سے تیش شدہ ہے مثال کے طور پر کوئی شخص ایک specific website بنوانا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ website 150 dollar میں بن جانے چاہیئے تو وہ budget کو fix کر دیتا ہے اب آپ کو اس website کو بنانے کے لیے کتنا time لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس جیسی website پہلے بنا چکے ہو اور آپ اس website کو 10 گھنٹوں میں complete کر دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 گھنٹے کا time لگے total لیکن fixed price job میں آپ کتنا time consume کرتے ہیں یہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنا time spent کیا اس کام کو complete کرنے میں اس کے بعد دوسری term ہے اور hourly job جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسی job ہے جو کہ hourly basis پہ perform کی جاتی ہے اس میں آپ کو hourly rate جو ہے وہ offer کیا جاتا ہے means کہ آپ fix price تک کتنا کام نہیں کرتے بلکہ آپ اپنا ایک hourly rate decide کرتے ہیں for example آپ کہتے ہیں کہ میں 8 dollars per hour پہ کام کروں گا تو آپ hourly job پکڑتے ہیں تو آپ جتنے گھینٹے کام کریں گے اسے multiply کیا جائے $8 dollars کے ساتھ اور اس طرح سے آپ کی earning calculate ہوں definitely up work کا ایک percentage ہے جو کہ کٹے گا up work اس کے بعد آپ کو باقی کی رقم ملے گی لیکن آپ جو rate ریٹ کو multiply کیا جائے number of hours جو آپ نے کسی کام کو کرتے ہوئے کی ہوں گے یہ ان jobs جو کہ hourly jobs ہوں گی اس کے بعد ایک term جو بہت commonly use کی جاتی ہے work diary خاص طور پر hourly job کے ساتھ associated ہے جب ایک شخص آپ کو hourly basis پہ پی کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ جان سکے آپ نے کتنا time spent کیا کسی کام کو کرنے میں اور اس time کے دوران آپ نے کیا کیا تو work diary سے مراد آپ کی ایک digital diary ہے جو آپ کے software کے through create کیا جاتا ہے جب آپ hourly job کرتے ہیں تو آپ کتنے کتنے clicks کیے کتنی mouse moment تھی کتنے key strokes کیا آپ نے activity level کتنا تھا آپ کے screen shots آپ کے knowledge میں لائے بھی na randomly وہ لیتا رہتا ہے اس طرح سے کام کرنے والا conscious رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت screen shot لیا جائے ہو سکتا ہے اس وقت میں youtube دیکھ رہا ہوں تو اگر آپ connects month end سے پہلے ختم ہو گئے let's say کہ آپ نے مہینے کی دسویں تاریخ کو یہ connects پھڑکا دیئے ختم کر دیئے اب باقی 20 دن آپ کسی job پہ apply نہیں کر سکتے آپ کو wait کر گا till the end of month تا کہ مہینہ ختم ہو اور نیا مہینہ شروع ہو اور نئے مہینے کے شروع پہ نئے connects آپ مل سکیں اور پھر آپ jobs پہ apply کر سکیں یہاں پہ پہ دو طرح کے اکاؤنٹ آپ create کر سکتے ہیں free account اور paid account جو free account ہے اس میں آپ کے پاس جو connects ہیں ان کی یہ limit ہے paid account میں آپ اضافی connects purchase کر سکتے ہیں اور اس میں ایک connect کے لیے آپ کو $1 pay کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے لوگ محتاط ہو کہ صرف specific jobs پہ apply کرتے ہیں جو کہ ان کے area of expertise سے match کرتی ہیں اور جو کہ ان کے scope کے اندر ہوتی ہیں ان jobs کے اوپر لوگ apply کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ connects ختم نہ ہو جائیں اس کے بعد bid کے بارے میں ہم پہلی بات کر چکے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم ویلکم ٹو شاہ ساید اکیڈمی اب جب کہ ہم upwork کے بارے میں basic understanding develop کر چکے ہیں اور ہم جانتے کہ upwork کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے اب وقت ہے کہ اپنا ایک profile create کریں اپنا ایک account بنائیں upwork پہ تو یہاں پر میں browser مزید مزید ڈیٹیلز انٹر کرنی ہیں جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں انٹر کریں گے اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ upwork میں ہم نے اپنا account کیسے create کیا اور ہم نے دیکھا کہ ایمیل میں ہمیں ایک ویریفیکیشن لنک یا button محصول ہوا جب ہم نے اس پہ کلک کیا تو ہمیں redirect کر دیا جائے جائے جہاں پہ left side پہ آپ دیکھ آپ کے profile سے related مختلف elements ہیں اور right side پہ ان کی details ہیں یہاں پہ آپ کو ایک message دیا جارہا join upwork as freelancer hi awes thanks for your interest in upwork simply ہم continue ک button پہ کلک کرنا ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس getting started کا جو button ہے وہ tick ہو چکا ہے ایک means کہ ہم start کو complete کرنے کے عمل کو یہاں پہ ہمیں کچھ message دیا جارہا ہے to provide a high quality experience to all customers admission to upwork is highly competitive یعنی upwork چاہتا ہے کہ صرف experience لوگ ہی upwork کو join کریں اس لیے بہت competitive ہے یہاں پہ upwork میں entry یعنی یہاں enter ہونا آسان نہیں ہے اب یہ کس طرح سے کام کرتا ہے آپ نے اپنا profile مکمل کرنا ہے complete کرنا ہے اپنا profile submit کرنا ہے approval کے لیے اور 24 گھنٹوں کے در ہمیں approval آجے گی کہ آپ کا account accept ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد ہم jobs پر apply کر سکھیں گے تو میں start my profile button پہ click کرتا ہوں تو دیکھئے جو ہی میں start my profile button پہ click کیا background پہ کچھ working start ہو چکی اور تھوڑا سا time لے سکتی ہے اور کیونکہ آج ویسے بھی upwork server ہے وہ کچھ تھوڑا سا comparatively slow ہے میں wait کرنا پڑ سکتا ہے تو ہم دیکھتے کے option کو select کرتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنی expertise fill کرنی ہے یہاں پہ دیکھئے کہ ہم مختلف category select کر سکتے ہیں اور پھر ہم مختلف skills ہیں وہ یہاں پہ set کر سکتے ہیں تو ہم کہا جارہ tell us about the work you do ہم کیا کام کرتے ہیں let's say میں ایک web developer ہوں میں word press develop کرتا ہوں websites bنا what is the main service you offer here different categories account and consultant admin support customer service to we mobile and software development to select kiya جو ہی میں اس category ko select kiya آپ دیکھ رہے کہ ہمارے پاس بہت سے check boxes یہاں پہ appear ہو گئے ہیں تو میں کیا develop کرتا ہوں کس طرح develop کرتا ہوں یہاں سے most appropriate check box ہے میں اسے select کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں تو کو select کر دوں کہ ہم same as develop کرتے ہیں wordpress کے ذریعے میں websites develop کرتا ہوں wordpress content management system ہی ہے اس کے بعد web design کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں سے باقی کسی check box select نہیں کرتے اس کے بعد what skills do you offer to client اب یہاں پہ ہم اپنے skills at least one skill تو میں اپنے skills یہاں پہ type کرتا ہوں میرا جو سب سے پہلا skill ہے wordpress دیکھیں میں word اور p type کیا تو اگر wordpress سے related کوئی skill یہاں پہ ہوگا تو وہ یہاں پہ highlight ہو جائے گا wordpress wordpress plugin wordpress seo plugin wordpress website ورد wordpress website کو select کرتا ہوں اور پھر میں مزید skills یہاں پہ develop کرتا ہوں یہاں پہ enter کرتا ہوں اور میں nine more skills add کر سکتا ہوں total 10 skills میں add کر سکتا ہوں تو میں cms development کو یہاں سے check کر دیتا ہوں میں web design کو ہی جو skills ہوں گے ان کی ایک list بھی یہاں پہ appear ہو جائے گی تو اس طرح سے one by one ہم اپنے skills add کرتے چلے جائیں گے تو ویڈیو کی length کو short رکھنے کے لیے میں یہاں پہ اپنے skills add کر رہا ہوں اور ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں جہاں پہ جن پہ آپ apply کر سکتے ہیں وہ آپ skills کی base پہ display کر جائیں گے اس لئے آپ وہ skills add کریں جن پہ command حاصل ہے جن کے استعمال سے آپ کوئی کام کر سکتے تو skills add کرنے کے بعد next ہمارے پاس expertise level ہے entry level یہ جو ہیں new comers ہوتے ہیں جن کے پاس بہت beginning level ہوتا ہے کسی بھی چیز کا entry level کو select کریں جو intermediate knowledge رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے وارے میں wordpress لکھا html css php لکھا تو اگر مجھے intermediate level کا knowledge ہے تو میں intermediate کو select کروں گا تو میں intermediate level کو select کر next کے button پر کھر دیتا ایکسپرٹائز level جو بہت آگے بات ہے اس کے بعد ہم آئے education add کرنی ہے at the schools you attended areas of studies and degrees earned تو ہم add education کے option پر کھلک کرتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں school یا university جو ہے وہ ٹائپ کرنی ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا کمپیوٹر سائنس یہ میرا area of study تھا degree جو ہے وہ optional ہے لیکن میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں for example masters okay with drop down list drop down list میں سے ہی ہم degree select کرنی ہے یہاں پہ دیکھئے bachelor لکھا رہا تھا تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں for example masters ہم کوشش کریں لکھنے کی masters of account and masters of arts masters of computer science okay یہاں پہ actually masters in computer science جو ہے اس کی exact degree موجود نہیں ہے computer application کی masters ہے اس کی degree موجود ہے تو میں اس select کر لیتا ھو dates attended option میں نے کب سے کب تک degree complete کی تو 2013 2015 میں تو 2013 سے 2015 میں لے جاتا ہوں اس کے بعد description optional ہے اور اس کے بعد میں save and add more option پہ click کروں گا تو میں مزید degrees add کر سکتا ہوں لیکن simply save option پہ klik کرتا ہوں اور مجھے مزید کو degree add کرنی نہیں ہے آپ کو last degree ہے وہ add کریں تو بہتر ہے کیونکہ باقی آپ details ہیں وہ اتنی زیادہ important نہیں ہے جو آپ کے next button پہ click کر دیتے ہیں اب آگے آپ کو اپنی employment record یا employment history جو ہے وہ add کرنی ہے کہ آپ previously کن organizations میں کام کر چکے ہیں تو یہاں پہ add employment کے option پہ اگر click کریں تو ہم اپنے employment detail ڈال سکتے ہیں لیکن میں فیل وقت اسے skip کرا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں skip this step option موجود ہے میں بعد میں اسے add کر دوں گا اپنے employment history کو لیکن آپ کے پاس اگر employment record ہے آپ نے کسی software house میں کام کی ہے تو آپ ضرور اس کی ڈیٹیل enter کریں اس کے لیتا ہوں دیکھیں انگلیش میں ہمارے پاس یہ language موجود ہے میں add language کے button پر کلک کرتا ہوں اور language یہاں سے select کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر مجھے اردو مل جائے تو اردو یہاں پر موجود ہے اور proficiency ہے اس language کی وہ native کر دیتا ہوں اس کے بعد next کے option پر کلک کرتا ہوں لیکن یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس ایک option اور آر ہے you must select a language actually English تو ہمارے پاس پہلی موجود تھی اب اس language کو delete کر دیتا ہوں دوسری language جو میں add kia وہ urdu ہے اس کے بعد simply next کے button پہ klik کرتا ہوں اب یہاں پہ مجھے اپنا overly rate decide کرنا ہے دیکھئے overly rate کو آپ سوش سمجھ کرنا ہے کیونکہ آپ ویسے rate کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہ ہوگا کہ آپ اپنی expertise level اور اپنی experience ہے اس کے base decide decide کرے تو میں یہاں پہ $8 per hour اپنا rate enter کرتا ہوں upwork 20% charge کرتا ہے ہمارے revenue میں سے $8 میں $1.6 per hour charge کر جائے گا مجھے جو ملے net rate $6.40 per hour ہوگا یہ میرا rate ہے تو اس کے بعد میں next کے button پہ کر دیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس title and overview کا section آگیا title پہ مجھے اپنا title enter کرنا ہے for example میں یہاں پہ wordpress web developer enter کرتا ہوں wordpress expert web developer اور اس کے بعد مجھے اپنا professional overview دینا ہے for example میں یہاں پہ type کر دیتا ہوں I am an experienced experienced wordpress web developer having more than 12 year experience of building blogs sites and online stores using wordpress اکی آپ یہاں پہ جتنی زیادہ details enter کریں وہ بہتر ہے آپ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں next جو option ہے وہ ہے ہماری profile photo کا تو میں add profile photo کس button پہ کلک کرتا ہوں اور select profile image کس بٹن پہ کلک کرتا ہوں desktop پہ میرا image موجود ہے میں اسے select کیا اور save بٹن پہ simply کلک کر دیا تو یہ جو میرا image ہے یہ upload ہو جائے گا اور یہ attach ہو جائے گا میرے profile کے ساتھ میرا profile image بھی add ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو میری location ہے country پاکستان ہے street address میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں جہاں پہ اس وقت میں رہ رہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ enter کر دیتا ہوں اپنا address مدینہ town لالازار colony near جامیہ مسجد اقصہ بھلوال اب یہاں پہ بسیکلی ہمارے پاس city لکھنے کی space نہیں ہے تو city جو ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے بھلوال اوکے اب یہاں پہ دیکھئے list appear ہوگی ایکچولی اس list میں سے ہمیں select کرنا تو بھلوال پنجاب پی کے یہ میرا city ہے اور جو میرا state یا province ہے وہ پنجاب ہے اب بھلوال کا zip code مجھے چاہیے تو simply میں جاتا ہوں google پہ اور میں یہاں پہ type کرتا ہوں بھلوال zip code اور enter کر دیتا ہوں تو دیکھئے ہمارے پاس 4410 یہ code ہے 4410 میں enter کیا اور simply میں next کے button پہ klik کرتا ہوں next کے button پہ klik کرنے کے بعد مجھے اپنا phone number provide کرنا ہے اور ایک valid phone number provide کرنا ہے تو میں یہاں پہ اپنا mobile number enter کرتا ہوں 3090 نہیں لگا 6148194 OK اور preview profile کے button پہ klik کرتے لیجئے ہمارا profile complete ہو چک ہے سوائے employment history کے نظر آ رہا باقی سارے options کے ساتھ جو ہے وہ لگا نظر آ رہا ہے لیجئے اب ہمارا یہ profile complete ہو چکا ہے ہمارا skills employment history education ہر چیز complete ہے اور looking good aware submit profile اب ہم اپنے profile کو submit کر سکتے ہیں approval کے لیے یہاں پہ یہ باز ان مر ہے نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to شاہ سید academy ہم previous ویڈیو میں اپنے profile کو complete کر چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ top پہ ہمارے پاس ایک link آ رہا تھا کہ submit your profile for approval تو میں نے اپنا profile submit کر دیا تھا اور within 12 hours میرا account جو ہے وہ approve ہو چکا ہے آپ دیکھ ہے اب جب میں login ہوا ہوں اپنے account میں تو میرے پاس ایک message آ رہا ہے congratulations you are now a part of upwork team بن چکے it means کہ میرا account approve ہو چکا ہے اور میں apply کر سکتا ہوں jobs کے اوپر میں اس notification کو simply کر دیتا ہوں close اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ jobs list آ رہی ہے اور یہ وہ jobs ہیں جو کہ ہمارے skills کی base پہ دکھائی جاری لیکن اس سے پہلے jobs پہ apply کریں میں right side پہ جانا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارا profile show کیا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میری availability کتنی ہے 30 hours per week کام کر سکتا ہوں اگر ایک ہفتے کے اندر 30 hours کام نہیں کر سکتا میں 10 hours کام کر چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اسے edit کر سکتا ہوں آپ دیکھیں میرا profile 70% completed ہے کیونکہ میں back end میں جا کے offline mode میں جا کے میں اپنا work history ہے وہ add کر دی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں مجھے بتایا جا رہا ہے add a linked social account plus 10% یعنی اگر میں اپنے اس profile میں 10% کا مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ آپ profile 100% complete ہو تو اس صورت میں آپ کو اپنا social media account facebook وغیرہ جو include کرنا پڑے گا اس میں attach کرنا پڑے گا add کرنا پڑے گا اور اس کے بعد profile کو دیکھنا چاہیں اپنے تو profile کو دیکھ سکتے ہیں تو میں اگر اس link پہ کلک کروں میں ایسے new tab میں open کر لیتا ہوں view profile کو تو ایکچولی یہ میرا profile ہے جو اب تک میں enter کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری enter کردہ تمام details آرہی ہیں اور bottom پہ آپ دیکھ ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ request کر سکتے ہیں testimonial کے لیے certification اگر ہم نے کسی قسم کی کوئی certification کر رکھی ہے تو certification ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھئے other experiences کا option موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور experience ہے تو کن projects پہ کام کیا ہے میں ان کی details یہاں portfolio section میں add کر سکتا ہوں تو میں اگر اس plus icon پہ click کروں تو آپ دیکھئے ہمارے پاس highlight your portfolio کے نام سے ایک dialogue box open ہو گیا ہم get started کے اس button پہ اگر click کریں تو ہم portfolio items یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے previously project complete کیے ہوئے ہیں تو آپ انہیں یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کا بہت positive impact آتا ہے کیونکہ clients جب دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے پہلے 10 20 50 یا 100 websites build کر رکھی ہیں وہ ان websites کو visit کر سکتے ہیں وہ آپ کام کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے expertise کے level کو judge کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لئے بہتر ہوگی اور اس کے علاوہ جب آپ portfolio add کریں گے آپ پروفائل میں بھی کچھ percent کا اضافہ کر دیا جائے گا تو ہم میں شاید ذکر کیا تھا کہ 60 connects up work ہمیں provide کرتا ہے free account میں تو ایسا نہیں ہے 60 connects provide نہیں کیا جاتے ہمیں 20 connects provide کی جاتے ہیں sometime کچھ users کو 30 connects اور sometime kچھ users 25 connects بھی provide کی جاتے ہیں یہ different number of connects کیوں ہمیں provide کی جاتے یہ depend percent جب آپ profile complete ہو جائے اس کے بعد آپ submit کریں approval کے لیے اس صورت میں آپ کو زیادہ connects ملیں گے اور پھر وہ ہی monthly connects آپ کو ملتے رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس specialized profile کا ایک option آگیا ہے یہ چار steps کا ایک process ہے تو دیکھیں ہمارے پاس دو options ہیں create a new specialized profile create from general profile اب یہاں پہ کچھ ہمیں hints دیں ہیں کہ specialized profiles help you more effectively highlight your strength and market your services to the clients تو ہم new specialized profile کے option کو select رکھ کے continue کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم create from general کے option کو select کر دیکھ job history and portfolio section of your general profile will be imported to your specialized profile اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب ہم general profile create کریں تو جو ہم نے title create کیا ہے جو ہم نے professional overview لکھا ہے جو ہماری job history ہے وہ ہمارے portfolio section میں add ہو جائے گی تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اگر previously کام کر چکے ہیں تو create a new specialized profile کے option پر klik کریں جب میں previously کام کی بات کرتا ہوں تو اس سے مرادی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی specific category موجود ہو تو میں یہاں پہ search کرتا ہوں wordpress wordpress میں دیکھتے ہمارے پاس کوئی category نہیں ہے تو میں web type کرتا ہوں تو آپ دیکھئے web design اور web mobile and software development تو میں web design کو select کر لیتا ہوں اور continue کے button پر klik کرتا ہوں اب یہاں پہ ہم اپنے skills جو وہ add کر سکتے ہیں web design and deliverables مثلا ہم کیا کام کر سکتے ہیں کیا ہم wireframes کر سکتے ہیں کیا ہم prototype bina سکتے ہیں mockups bina سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ آپ دیکھئے web design skills کے اندر ہمارے پاس مختلف options ہیں ہم یہاں سی select کر سکتے کیا ہم user interface design bina سکتے ہیں software کا کیا ہم websites builders اور CMS کا استعمال کرتے ہیں جی ہم wordpress کا استعمال کرتے ہیں تو میں wordpress کو select کر لیتا ہوں ورڈ پرس میں ہماری کیا specialty ہے کیا ہم woocommerce میں جو مہارت رکھتے ہیں yes equipment plugin ہے all in SEO pack amazon abeber bb press اگر ہم see more پر click کریں تو دیکھیں بہت پاس یہی ہماری مطلب کی چیز ہیں اس میں select کر لیا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ بزنس size experience کا option ہے کیا ہم نے بہت چھوٹی بزنس کے ساتھ کام کیا ہے تو میں یہاں پہ small business کو select کر لیتا ہوں اور اگر کوئی other skills ہیں وہ ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور top سے ہم دیکھ لیتے ہیں web design skills کیا ہم یہاں پہ کسی اور category میں fall کرتے ہیں جی نہیں تو میں ایسے simply ایسے رکھتا ہوں اور save and continue کے button پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہ دیکھئے ایک نئی window ابھی ہمارے پاس appear ہوگی چند seconds میں تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا یہ load ہو رہی ہے اور جب تک یہ load ہو رہی ہے میں واپس جاتا ہوں اس previous tab میں اور میں آپ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مزید ہمارے پاس right side پہ options موجود ہیں تو proposals کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے پاس track time with the details discuss کرنے والے لیجی ہمارے پاس next screen appear ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ title enter کر سکتے ہیں اور professional overview enter کر سکتے ہیں تو میں کرتا ہوں create a title اور web descriptive title enter کرنا ہم word press developer with 12 years experience اور یہاں پہ اب ہم اپنا professional overview add کریں گے i have been building websites and blogs at least 100 characters add کریں گے using word press for more than 12 years i have built all type of websites including portfolio websites websites wo commerce stores wo commerce me w bada rik and c bada rik commerce stores and many other types of websites project ہے وہ add کرنا ہے تو میں add a project پہ click کرتا ہوں تو دیکھئے یہاں پہ ہمارے پاس message آ رہا ہے کہ your web design portfolio draft has been saved you can add it and publish if it from your profile ہمارا portfolio جو ہے وہ draft کی صورت میں یہاں پہ add ہو چکا ہے اور ہم اسے publish کر سکتے ہیں جب ہم اس میں اپنا کوئی project add کر دیں گے اس کے بعد تو میں add items to impress clients کے اس link پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک new screen open ہو جائے گی جہاں پہ ہم کوئی project add کر سکتے ہیں add portfolio project اب project کا title کیا ہے project کا title ہے let's say جی ہم ایک website کی بات کرتے ہیں a wordpress website for singing and music یہ ہمارا title ہو گیا جناب اس project کا اس کے بعد جو ہمارا specialized profile ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ web design سے related ایک project ہے اور ہم نے اس کو کب complete کیا ہے completed date ہم یہاں پہ enter کر دیتے ہیں month ہے جی ninth اور sorry جی month ہم نے لینا جی ninth اور date لینے ہم کوئی بھی date اس میں random لے لیتے ہیں اور year لیتے ہیں جی ہم اس میں 2018 go to select template اس کے بعد ہم نے اس button پہ click کرنا ہے go to select template اب یہ gallery ہو سکتی ہے ہم کچھ images add کرنا چاہتے ہیں اور اس کے میں ہم case study add کر سکتے ہیں اپنا یا پھر کوئی classic mod use کر سکتے ہیں جس میں ہم clients کو scroll کرنے کی اجازت دیں گے اپنے work میں تو اگر ہم gallery add کرنا چاہتے ہیں تو ہم gallery پہ click کرتے ہیں اور go to add details کے اس button پہ click کر دیتے ہیں اوکے یہاں پہ اب ہمیں image add کرنا ہے یا پھر ہم video add کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس website کو open کر لیتا ہوں جو کہ میں یہاں پہ add کرنا چاہتا ہوں project کے طور پہ تو website ہے gobravomusicacademy.com اور یہ site load ہو رہی ہے جب یہ load ہو جائے گی تو میں اس کا ایک preview generate کر لوں گا ایک اس کا آپ کہہ لیجئے screenshot جو ہے وہ generate کر لوں گا اور پھر screenshot کو یہاں پہ میں add کر دوں گا اوکے جی یہ اب ہماری site ہے میں اس کا screenshot لینا چاہتا ہوں تو screenshot لینے کے لیے آپ کوئی بھی tool use کر سکتے ہیں میرے پاس nimbus جو ہے وہ موجود ہے nimbus ایک add on ہے جو کہ آپ mozilla firefox میں add کر سکتے ہیں تو میں اس entire page کا جو ہے وہ screenshot لینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ option آ رہا ہے entire page تو یہ automatically پورے page کا screenshot لے کے مجھے preview کروائے گا اور میں اس image کو پھر upload کر سکتا ہوں لیجئے پورے page کا screenshot آ گیا میں done کرتا ہوں اور پھر میں simply save as image کر لیتا ہوں اسے desktop کے یہ لیجئے اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے اس portfolio item پہ اور ہم browse کے button پہ click کرتے ہیں اور desktop سے ہم وہ image select کر لیتے ہیں جو کہ ہم use کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ دیکھئے web design and development اب ہم نے کیا چیز develop کی تھی کیا ہم نے wireframe کیا تھا کیا ہم نے prototype بنا کے دیا تھا نہیں ہم نے تو پوری website complete بنا کے دی تھی تو website کو ہم نے select کر لیا web design میں skills ہم نے جو use کیے تھے وہ کون کون سے ہیں تو میں یہاں پہ اپنے skills جو ہیں وہ add کر سکتا ہوں یہاں سے جو list ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ designing کے حوالے سے اگر آپ add کرنا چاہے کہ designing میں میں نے کیا کیا تو web development کی تھی میں نے اور اس کے بعد website builder and cms میں نے کس platform کا استعمال کرتے ہوئی یہ website بنائی تھی تو میں یہاں پہ wordpress کو select کرتا ہوں wordpress کے مدد سے اب کون سے tools اور plugins میں نے use کیے تھے اس کے اندر woocommerce ہے multiple چیزیں جو add کر سکتے ہیں جو چیزیں میں نے use کی تھی contact form 7 کا میں نے استعمال کیا تھا میں نے elemental plugin کا استعمال کیا تھا اور language کون سے use کی web designing کے لیے میں نے کوئی language use نہیں کی کیونکہ میں wordpress cms کے ذریعے website بنائی ہے تو business size جو تھا very very small تھا اس project کے لیے اور اس project کا url کیا یعنی مجھے اپنا جو website کا address ہے وہ copy کر کے یہاں پہ paste کرنا add کرنا اور project description مجھے add کرنی ہے it is a website for a music teacher who wanted to sell the courses on music لیجئے یہ میں نے detail add description add کر دی اور اس کے بعد ہم go to preview کے button پہ klik کرتے ہیں اور تھوڑا سا wait کرنا پڑا ہے اس طرح سے ہماری portfolio item جو ہے ہمارے clients ہیں انہیں نظر آئے گی ہم publish کے button پہ klik کرتے ہیں اور publish کے button پہ klik کرنے کے بعد ہمارا پورٹفولio item جو ہے وہ publish ہو چکا ہے اور ہمارا project ہے وہ publish ہو چکا ہے اب ہم وافیس redirect کر دیا گئے ہمیں یہاں پہ اور دیکھئے اب ہمارا جو profile ہے وہ draft میں ہے کیونکہ اب ہم نے اپنا پہلا portfolio item add کر دیا تو اب publish کر سکتے ہیں پہ publish رحمان الرحیم welcome to شاید academy اب جب کہ ہم اپنا profile complete کر چکے ہیں اور previous ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا portfolio add کر دیا اور portfolio add کرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارا profile ہے 5% increment آیا یعنی 75% complete ہو چکا ہے تو آپ social media accounts attach touch کریں اور باقی جو details ہیں جب آپ add کریں گے تو ultimately آپ account 100% کو touch کر جائے گا اب آپ سوچ میں upwork آپ کو ایک خاص test پروائیڈ کرتا ہے جسے upwork readiness test کہتے ہیں یہ test 10 questions میں مشتمل ہوتا ہے اور multiple choice questions ہیں اس test میں شامل ہوتے ہیں تو ہم نے اس test کو complete کرنا ہے کیونکہ اس test کو complete کرنے سے آپ profile پر نہ ایک اچھا impact پڑے گا بلکہ کمپلیٹ کرنے والا ہوں لیکن بہتر ہی ہوگا کہ آپ کو خود بھی ان policies کے بارے میں کچھ پتا ہو تو یہاں بھی دیکھیں آپ سیلیکٹ کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے کہ test ہمارا load ہو رہا ہے یہ test complete کرنے سے آپ پر ایک positive impact پڑے گا اور clients کی طرف سے آپ acceptance میں اضافہ ہو جائے گا یہاں بھی یہ جو test ہے اس کے questions جو ہیں وہ ان کی ترتیب change ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ ان questions کو as it is memorize کرنے کی کوشش کریں for example آپ یہ کہ question number one answer A question two answer B ہے تو ایسا آپ ہرگز نہ کریں آپ ان answers جو choices ہیں ان کو details دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں وہ کیا text وہ موجود ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کو memorize کر لیا پہلے question answer A ہے دوسرے B ہے تو یہ question ترتیب definitely change ہو سکتی ہے in that case آپ غلط option select کر لیں اور یہ بھی بتارا چلوں کہ ان 10 سوالوں میں سے 10 کے 10 سوالوں کا ٹھیک جواب دینا ضروری ہے اور صرف 2 minutes کا time ہے آپ کے پاس ہر question کو solve کرنے کے لیے یعنی ہر question کو آپ 2 minute میں solve کر سکتے ہیں تو start test key button میں klik کرتا ہوں اور پہلا سوال یہ ہے پیسے ویڈرو کروانے کے لیے جس میں یہ سارے options ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کسی fraud کا شکار نہ ہو جائیں اس سے بچنے کے clients no ہمیں client سے mail checks receive نہیں accept a job where the clients ask you to pay money to get a job ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں client کو پیسے pay کر کے کوئی job واصل link یہ right option ہے کہ ہمیں فوری طور pay up work کو contact کر چاہیے جب client یہ کہتا ہے کہ میں آپ directly pay paul سے پیسے بھیجتا ہوں یا western union سے پیسے بھیجتا ہوں تو اس سوال کیسے up work جو ہے آپ کی payment کو protect کرتا ہے fix price jobs میں تو یہاں پہ دو option ہے client جو ہے وہ پہلے اپنے funds deposit کرتا ہے اپنے escrow account میں اور اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے جب پیسے مل جاتے ہیں up work account میں پیسے آ جاتے ہیں اس وقت آپ کو کام شروع کرنا چاہیے دوسرا option یہ ہے آپ فوری طور پر کام شروع کر دیتے ہیں اور اب پیسے آپ کو ملے بھی نہیں ہے تو یہ اس کا right option ہے کہ ہمیں wait کرنا ہے کہ client fund deposit کرے اس کے بعد کام شروع کرنا چاہیے اور اپنے ساری چیزوں کا خیال خود سے رکھ رہا ہوتا ہے continue کے button پہ klik کرتے ہیں question number 3 ہے ہمارے پاس ابھی load ہو رہا ہے کہ آپ جو proposal ہے جو آپ کسی بھی job کے gains بھیجتے ہیں وہ آپ کا ایک potential client بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے یہ ایک opportunity ہے کہ آپ اپنے آپ کو introduce کروائیں تو آپ کو ایک best practice کیا ہے کہ جب آپ کوئی proposal لکھیں کسی بھی job کے لیے تو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیئے write a personal and professional greeting ھیک describe your relevant experience ھیک ہمارا experience ھیک how you would approach and complete job یہ بھی ھیک respond to any screening question screening question سے مراد وہ سوالات ہوتے ہیں جو کسی job کے ساتھ sometime جو client ہے وہ attach کر دیتا ہے کہ کیا آپ پہلے website بنائی ہے کوئی اس طرح کی یا آپ سوالات بہت ساری چیزوں پہ تو کیا requirement ہے کہ آپ top rated freelancer بن سکیں اس میں آپ کی job success 90% سے زیادہ ہونی چاہیئے آپ نے پچھلے ایک سال میں 1000 ڈالر کم از کم earn کیے ہو آپ کا profile 100% complete ہو آپ to date availability status آپ کا available है یا بیزی ہے یہ چیز جو ہے اس میں شامل ہونے چاہیے interview اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی قسم interview کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے no recent account hold یہ option یہ ہے کہ ہمارا account کسی واجہ سے policy کو violate کرنے کی واجہ سے ہمارا account hold پہ نہیں ہے یعنی اس کے پر کوئی restriction تو نہیں لگائی گئی تو یہ 4 option ہم نے select کی اور continue کی button میں click کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا next question جو ہے جو question number 5 ہے upwork terms of services users safe جو رکھنے میں مدد کرتی ہیں which of the following statement about upwork terms of services are true upwork terms and keeping client relationship on upwork at least 24 months upwork policy یہ ہے کہ آپ کسی client کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کم 24 مہینے آپ اس کے ساتھ upwork پر کام کریں گے اس کے بعد آپ upwork سے باہر جا کے اس directly deal بھی کر سکتے ہیں یہ terms of services کا ایک حصہ ہے اس کے بعد client of تو یہ violation ہوگی upwork terms of services کی بلکل ٹھیک ہے you can only have one upwork account ٹھیک ہے ہم صرف ایک account رکھ سکتے ہیں you can share your account credentials with other user no option ہم select نہیں کرنا اور continue button پر klik کرنا ہے آپ overall response time جو ہے basically جب ہم کسی job کے apply apply کرتے ہیں اور جو ہمارا جو buyer ہے وہ اگر satisfy ہے ہمارے proposal سے تو پھر ہمیں ایک offer کرتا ہے اس offer کو accept کرنے کے بعد job start ہوتی ہے تو جب offer ہوتی ہے offer ہونے کتنی دیر کے بعد ہم نے اسے accept کیا یہ ہمارا response rate کیا جاتا ہے اب وقت پہ تو response rate is score on how quickly you respond accept or declines client's invitation ٹھیک ہے کتنی جلدی آپ client کی invitation کو accept کرتے ہیں اور response scores appears on the profile ہمارے profile پہ ہوتا ہے ہم continue کے button پہ klik کرتے ہے next question ہے ہمارے پاس question number 7 اور وہ یہ ہے کہ your job success score measures your client satisfaction آپ جو job success rate ہے آپ کے client ساتھ سے کتنے مطمئن ہیں آپ کے اوپر آپ کے relationship کیسے ہیں اور feedback وغیرہ کیسے ہے which of the following statement about your job success on up is true آپ کے job success rate کے حوالے سے کون سے statement true ہے your job success score measures your client satisfaction with your overall work history on up work longer term work relationships are plus and can boost your score ٹھیک ہے جی اگر آپ زیادہ long relationship رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو بار بار کام کرتے ہیں تو اس سے آپ score کو boost ملے jobs with higher earning way more and have a bigger impact on your score یہ ہم نے 3 options select کیے اور next کر دیا working safely on upwork should be your number one priority upwork safety کے ساتھ کام کرنا آپ پہلی priority ہونی چاہیے اب اس میں شامل ہے کہ never starting to work on a job unless you already have a contract in place with your client یعنی اگر آپ نے کسی client کے ساتھ کام شروع کی ہے جب تک job آپ accept نہیں کر لیے تو اس وقت آپ نے کام شروع نہیں کرنا which of the following statement about starting to work on job is true start the work as soon as the client has sent you a message through upwork جو client نے بھیجا کہ جناب میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں تو کام شروع کر دیں نہیں start the work only once the client has sent you an offer you have accepted the offer آپ نے offer بھیجی آپ نے accept کیا اس platform پہ پھر آپ کام شروع کرنا چاہیے دی جی یہ question number 8 تھا ہمارا اب ہمارے پاس question number 9 load ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ question number 9 میں کیا سوال ہے ہمارے پاس many jobs on up work are privately jobs کیا ہوتی ہیں فرض کیجئے کہ آپ نے کسی client کام کیا اور client آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ مزید project کے لئے hire کرنا چاہتا ہے اس صورت میں آپ job offer کر سکتا ہے up work کے through اس صورت میں جب آپ job پہ apply کرتے ہیں تو آپ connects consume نہیں کرتے آپ connects save ہو جاتے ہیں تو many jobs on up works are posted privately as invite only jobs invite only jobs کسی خاص person کو invite کرتے ہیں ان کے اوپر باقی لوگ apply نہیں کر سکتے مثال connect کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ profile strong ہے تو آپ زیادہ ایسے invitation receive کر سکتے ہیں اب کون سی چیزیں آپ کے 100% profile کو complete کرنے مرد دیتی ہیں پروفیشنل looking photo title overview or implied history list of your top skills a portfolio of work ٹھیک ہے یہ چار option ٹھیک ہیں continue button last question ہمارے پاس آئے گا اور دیکھتے ہیں وہ last question کیا ہے جب آپ hourly job کر رہے ہوں تو آپ client کو invoice bill کر سکتے ہیں جو آپ نے جتنے گھنٹے کام کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ آپ hourly job ہونی چاہیے جس میں آپ client نے hourly work کے لیے hire کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایسا client ہو na چاہیے جس verified billing method ہے جب client upwork account بناتا ہے تو upwork verify کرتا ہے کہ اس کے پاس payment method جو ہے وہ paypal یا credit card اس نے attach diary ٹھیک ہے ہم اپنی work diary میں activity جو ہم نے perform کی اس detail لکھنی ہے you must exceed the contracts weekly time limit set by the client time limit cross نہیں کرنی اگر client نے 4 گھنٹے fee ہفتہ کام کرنے لیے رکھا تو 4 گھنٹے ہی کام کریں گے اس کے بعد continue کے button پر klik کرتے ہیں اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا اگر ہم نے سارے جواب ٹھیک دے دی ہوئے تو ہم اس test کو pass کر لیں گے ایک بھی سوال غلط ہونے کی صورت میں ہم fail ہو جائیں ok score 5 out of 5 rated pass لیجئے ہمارا جو test upwork readiness test complete ہو چکا ہے اور اب ہم تیار ہیں اب وقت پہ jobs apply کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to شاہ سید academy اب جب کہ ہم اپنا readiness test complete کر چکے ہیں اور ہم definitely jobs apply کرنا چاہ رہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم jobs apply کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ app اپنے computer پہ download اور install کر لیں جس کی مدد سے ہم hourly jobs کے لئے time tracking کریں گے یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی بھی fix price job لیتے ہیں تو پھر آپ کتائی طور پہ اس سے جو version ہے وہ select کرنا ہے میرے پاس جو کہ windows 64 bit install ہے تو میں windows 64 bit standard کو select کیا اور پھر download desktop کے button پہ click کیا تو میرے پاس یہ app download ہو چکی ہے میں install کرتا ہوں double click کرتے ہم اسے اور double click کرنے پر آپ دیکھیں کہ installation کا process ہو رہا ہے اور upwork میرے پاس دیکھیں install ہو چکی ہے app میں agree کرتا ہوں ان کے terms and services کو اور دیکھئے loading upwork اور یہ app میرے پاس load ہو رہی ہے آپ کرنا simply یہ ہے کہ اپنے جو upwork credentials ہیں ان کی شاید میں ضرورت پڑ یہا پہ login ہونے کے لئے ورڈ جو ہمارے upwork کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ login ہونے کے لئے جو username password use کرتے ہیں وہ email password یا username اور password جو وہ ہمیں یہاں پہ enter کرنا ہے اور اس کے بعد ہم log in ہو سکتے ہیں تو ہو میں login کے button پہ klik کرتا ہوں password غلط ہے جی چلیں try کرتے ہیں دوبارہ سے اوکے اور unfortunately جو password ہے وہ یہاں پہ accept نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے password لکھا تھا اپنے account کو بناتے ہوئے وہ شاید میں غلط طریقے center کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ اپنا password access کر سکتا ہوں کہاں سے میں اپنے browser میں جاتا ہوں اور چونکہ میں براوزر میں save کر رہا ہے password تو میں یہی سے ویڈیو کو start کروں گا ایک مردہ میں وہاں پاسورڈ فیچ کر لیتا ہوں تو password میں یہاں سے copy کر لی ہے میں دوبارہ سے اس app کو access کرتا ہوں جو کہ ہمارے پاس یہاں پر desktop موجود ہے تو میں double click کیا اس کے اوپر یہ load ہو رہی ہے مجھے اپنا email address type کرنا ہوگا اور password provide کرنا ہوگا اوکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ load ہو جائے اور actually password تو وہ ہی تھا جو میں نے استعمال کیا لیکن پتہ نہیں accept نہیں کر رہا تھا awes dot com run 2017 at the rate of gmail dot com اور ہم continue کے button پر klik کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم وہ password paste کر دیتے ہیں اور login کے button پر klik کرتے ہیں اور اب کی باہر اس نے اس passport کو accept کر لیا اور آپ دیکھئے کہ upwork on your desktop is a time tracker and instant messenger ہم انیس کے ذریعے chat بھی کر سکتے ہیں اپنے clients کے ساتھ run the time tracker and describe your activity as you work جب آپ tracker کو start کریں تو آپ نے activity بھی بتانی کہ آپ کیا کر رہے مثال کے طور پہ اب آپ slider add ویب site کر دیں گے کہ adding slider یا آپ gallery بنانے website تو add gallery images use message to ask questions share file ہم یہاں سے file share کر سکتے ہیں messaging کر سکتے ہیں اپنے clients کے ساتھ اور ہم time کو track کر سکتے ہیں اس application کی بھی open contract نہیں ہے تو ہمیں پہلے job کو find کرنا ہے جب ہم hourly job کو find کر لیں گے اس وقت پھر ہم اس app کا استعمال کر سکیں گے یہاں پھر right side پھر window open ہو چکی اس کے میں ضرورت نہیں ہے actually یہ window ہے جس ساتھ ہمیں کام کرنا ہے جب ہمارے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کسی job کو short list کرنا ہے دیکھیں آپ کو ایک بات زہن میں رکھتی کے skills related jobs جو ہیں وہ آپ کو list کی جاری ہوتی ہے اگر آپ کچھ دیر کے لیے stay کرتے ہیں اس page پہ تو اس طرح کا ایک جو link ہے وہ generate ہو جاتا ہے جو آپ کو بتا رہا there are new jobs اگر سے پہر دیکھیں کہ آپ اس job کو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو یہ پہ دیکھیں آپ کے لیے جو job offer کی جاری ہے اس میں 20 سے 40 ڈالر پر آور client pay کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ بہت advanced level کی job ہے کیونکہ ایک theme develop کرنی ہوگی می اور اور دیکھئے expert level required ہے estimated time جو وہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ کام complete کر کے دینا ہے less than 10 hours a week client چاہتا ہے کہ 12 minutes پہلے یہ job پوست کی گئی ہے اب اس job کے description آر رہی ہے روکی for the type of wordpress developer who can help refine our agency website we don't want to full redesign or redevelop it we want to be branded less wordpress development shop to move کچھ specific theme task جو perform کرنے یہاں پہ وہ skills add کی انہوں نے جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیئے wordpress theme customization theme development اور website proposals اس job پہ 5 لوگوں نے proposal submit کیا ہے 5 لوگ جو ideal job ہو سکتی apply کرنے لیکن ہم نے اپنے skills کو بھی بہت نظر رکھنا ہے میں چکے theme development نہیں کرتا اس لیے یہ job میرے لیے نہیں ہے لیکن اس client کی حد تک اگر بات کریں تو اس کی rating بہت اچھی ہے یہ 4000 dollar سے spend کر چکا ہے پہ اور اور یہ United States سے belong کرتا ہے let's say کہ اگر مجھے job پسند نہیں آئی تو میں اسے dislike کر سکتا ہوں اس صورت میں ایسی jobs مجھے مزید نہیں دکھائی جائیں گی یا پھر میں اسے favorite declare کر سکتا ہوں کہ یہ job میری favorite job ہے یا اچھی job ہے اس طرح سے آپ دیکھیں ہمارے پاس مزید کچھ jobs آ رہی ہیں client US سے $1,000 spent کی ہیں 4 star rating 5 proposal آئے ہیں developer needed to creating a WooCommerce plugin اب ہم یہاں پہ plugin develop کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھئے ایک fixed job ہے یہ 100 $100 تو یہاں پہ per hour نہیں بلکہ یہ fixed price job کی بات ہو رہی ہے اور 13 minutes پہ جب post کی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہے کوئی ایسی job جو کے ہمارے skill سے مناسبت رکھتی ہو wordpress e-commerce site designer needed from my site یہاں پہ دیکھئے اس طرح کے clients کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا موت آت ہو چاہ اگر چاہ پاکستانی client ہے وہ یہ کہہ رہا ہے payment method verified ہو چکا لیکن ابھی تک اس نے کوئی پاکستانی job کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ payment method بھی verify نہیں ہے اس کا اور india سے یہ شخص ہے اور zero ڈالر spent کی ہیں تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے client کی authenticity بھی check کر نیا یہ دیکھئے یہ جو job ہے وہ کیا ہے ہمیں experience senior wordpress and php developer یعنی اگر php بھی جانتے ہو بہت اچھے سے wordpress بھی جانتے تو پھر آپ اس job پر apply کر سکتے ہیں ہم تو scroll down کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور بھی job مارے پاس موجود ہیں create a custom wordpress theme development job ہے اور $7.50 is کا budget ہے یہاں پر دیکھئے looking to someone to update a wordpress website for us must have previous experience okay یہ job جو ہے وہ کچھ بہتر لگ رہی ہے 50 پر جا چکے ہیں payment method verify 100 $1,00 $1,00 $1,00 جا چکے United States client ہے تو ہم اس پر apply کرنے والے ہیں لیکن ہم apply کریں next video میں بسم allahir rachmanir rachim welcome to shah say the academy اپنی previous video میں ہم short listing کرنے کے بعد job کو منتقب کیا جس پر apply کرنے والے ہیں اور job ہے یہ پر موجود میں اس پر klik کرتا ہوں جب آپ اس پر klik کریں گے تو آپ کے پاس کچھ interface appear ہوگا تھوڑا سا time لگ سکتا ہے یہ web design posted two hours ago less than 30 hours per week و چاہتا کیا جناب update a wordpress website for us must have previous experience one time project skills website builder and CMS platform wordpress 50 proposal آ چکے ہیں اس کے اوپر کسی کو interview نہیں کیا بھی تک کوئی invitations send نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی unanswered invitations ہیں اوکی اب ہم اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں right side پہ کچھ details ہیں کہ اس job کو apply کرنے کے لیے ہمیں two connects consume 20 میں سے 2 connects consume ہو جائیں گے تو میں submit a proposal کے button پہ کلک کرتا ہوں اور میں نے pop-up blocker use کیا ہو ہے اس لیے میں دوبارہ سے کلک کرنا پڑا مجھے trust کے link پہ اب مجھے یہاں پہ ایک proposal submit کرنا ہے اور proposal جب آپ submit کریں تو کس سمیٹ کرنا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں آپ کو ایک specific proposal بنانا ہے جس میں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے کچھ job کے حوالے سے بات کریں گے اور کوشش کریں کہ chances increase ہو جائیں آپ کے job ملنے کے تو یہاں پہ دیکھئیے use connect to submit proposal یہ job کی detail ہے یہ اس کی terms ہیں hourly rate 8 dollar per hour لیکن میں کسی job کے لیے اپنے over rate کو کم بھی کر سکتا ہوں for example میں یہاں پہ اگر rate کم کر کے 5 dollar per hour کر چاہوں تو مجھے 4 dollar net ملیں گے میں یہاں cover letter لکھتا ہوں hi i have just noticed that you posted a job with wordpress updating task i am an experienced wordpress developer developer میں spelling chik نہیں developer having more than 12 years experience okay i'm experienced wordpress developer having more than 12 years experience i want to update your wordpress site i would take all all necessary precautions i will take a backup of your site on current position and after that i will do 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 the update so that if something goes wrong goes wrong we can restore your site immediately i have updated so many wordpress websites so it is not a big deal for me at all feel free to contact me anytime convenient for you thanks awes kamran okay اگر آپ کوئی attachment اس کے ساتھ attach کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے otherwise submit proposal کے اس button پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک notification دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے payment جو terms of services accept کر رہے ہیں i understand upworks policies اور submit کے button پہ کرتے ہیں لیجئے ہماری طرف سے ایک proposal submit کر دیا گیا ہے ایک specific job کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to شاید academy اپنے اس chapter میں ہمارا focus رہے گا ہمارے account کی settings کو configure کرنے میں تو آئی سب سے پہلے security settings کو configure کرتے ہیں تو security settings کو آپ access کیسے کرنا ہے جب آپ upwork میں login ہوتے ہیں تو آپ profile picture پہ click کرنا ہے ایک menu appear ہوگا اور یہاں سے آپ settings option کو select کریں گے اب بہت ساری settings ہیں جو کہ آپ set کر سکتے ہیں لیکن سب سے چلی ہے کیا یہ وہ چیز ہے جس کی مدد سے آپ اپنے بھولے ہوئے password کو reset کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا account کا password بھول جائیں تو security question کی مدد سے reset set کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ payment withdraw کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب وقت یہ چیز confirm کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ وہ same person ہے جس کا account ہے کیونکہ some time ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھئے password and security کا option ہے اگر آپ اس پہ click کریں گے تو یہ اس طرح کی window appear ہوگی جس میں سب سے پہلے آپ security question کو set کرنا ہے پھر text message verification کرنی ہے اور authenticator verification کرنی ہے اس میں basically آپ کو ایک authentication code جو ہے وہ password کے ساتھ provide کیا جائے گا تو کہ میں کس گلی میں جو ہے میری پروری شوئی let's say تو میں یہاں پہ ایک fake answer پہلے سے میں type کر 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 رکھا ہوا ہے میں یہاں paste کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے ایک checkbox ہے I understand my account will be locked اگر security question بھول گیا یا میں اس غلط answer enter رکھیا تو میرا account lock ہو سکتا ہے اس لئے آپ security question کے answer کو ہمیشہ محفوظ رکھیں اور keep me logged in on this device میں checkbox کو select لیتا ہوں تا کہ computer میں ہمیشہ logged in رہا ہوں اور save button پہ click کرتے مجھے password کو verify کرنا ہوگا جو میرے account کا password ہے تاکہ جو اپ وقت confirm کرے کہ میں ہی وہ person ہوں جس کا account ہے اور وہ ہی security question add کر رہا ہے تو میں موبائل number enter کرنا ہے اور میرے mobile number پہ مجھے code بھیجا جائے جو کہ مجھے یہاں enter کرنا ہوگا verification کے لئے تو میں موبائل number enter کرتا ہوں plus nine two three 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 zero nine six one four eight one nine four اور اس کے بعد میں next button پہ click کرتا ہوں okay this phone number is invalid اب دیکھئے پورا format اب آیا pk plus nine two چونکہ پہلے سے لگا آیا تو یہ مجھے add کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply میں باقی کا جو اپنا number ہے وہ add کروں گا six one four eight one nine four اور اس کے بار next کے button پہ click کرتے ہیں تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا system کی طرف سے ہمیں ایک message جو ہے اس mobile number پہ فرام کیا گیا ہے اور اس کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا تو enter a code provided by your authentication app along with your password میں اسے fill وقت enable نہیں کرنے والا ہم نے اپنے message کو جو اپنے mobile number کو verify کروا دیا اور ہم نے اپنا security question بھی add account میں بسم اپنے previous ویڈیو نہیں دیکھی تو اس menu کو access کرنے کے لیے آپ اپنے profile picture پہ klik کریں گے اور یہاں settings کے option کو select کریں گے اگر اپنے 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 چیزیں چیزیں موجود ہیں جن میں ہمیں details provide کرنی ہیں مثلا contact info کا tab موجود ہے اگر ہماری contact info ہے وہ یہاں پہ appear ہو جائے گی میرا user id name اور email یہ موجود ہیں میں اگر اپنے account کو close کرنا چاہوں تو close my account link پہ klik کر سکتا ہوں اگر میں اس information کو edit کرنا چاہوں تو simply pencil icon پہ klik کر کے اپنے first name last name email id کو change کر سکتا ہوں اس کے لابہ اگر میں address غلط enter کر دیا ہے time zone غلط ہے phone number غلط ہے تو میں یہاں edit کر سکتا ہوں کوئی شخص payment withdraw کرواتا ہے پہلے text information add کرنی ہوتی ہے تو non residents of US ہیں وہ کسی قسم tax pay کرنے پابند نہیں ہے اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے یہ fill کرنا ہوتا ہے اس میں زیادہ details نہیں ہیں simply ہمیں اس radio button کو select کرنا ہے کہ I am a US person اور I am not US person چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو US person نہیں ہے تو ہم اس radio button کو select کریں گے اور اس کے بعد ہمیں simply اس check box کو select کرنا ہے legal name of business اب legal name of business actually اس صورت میں ہمیں provide important ہوتا ہے جب کہ ہم کوئی business کر رہے ہوں USA میں نہیں رہتے میں پہ اپنا person name ہے وہ enter کر دیتا ہوں ویس کام ران اور simply save button پہ کلک کرتے ہیں اور ایسا کرنے پر دیکھیں کہ جو میری text information ہے وہ بھی add ہو چکی ہیں اس ملائی رحمان الرحیم welcome to شاہ سید academy اپنی اس ویڈیو میں ہم اپنے payment method کو add کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے funds ہیں انہیں withdraw کروا سکتے ہیں تو اس وقت ہم setting page پہ موجود 0 اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ payment details کے اندر کہ ابھی تک میں نے کوئی payment method add نہیں کیا اور مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم 3 دن تک time لگ سکتا ہے نیا payment method add کرنے کے بعد اس activate activate کرنے پر تو میں add method click کرتا ہوں ہمارے پاس اس طرح پاپ up appear ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس کچھ options ہیں کون 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 options use کر سکتے ہیں direct to local bank پاکستان میں فرنز withdraw کروانا چاہتے ہیں تو یہ سب suitable method ہے جس میں 0.99 US dollar پر withdrawal charge ہوگا یعنی اگر 100 dollar نکلواتے تو 99 dollars آپ کو وصول ہوں گے اور صرف 1 dollar withdrawal charges ہوں گے مزید options بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ بھی پاکستان میں transfer کروانے بھی ultimately آپ اپنے bank account میں ہی funds transfer کرنے تو double charge کیوں pay کریں تو دیکھیں pay unir charges وہ بھی زیادہ ہیں 2 dollars per withdrawal ہیں اور اس کے علاوہ pay unir additional charges بھی charge کیے جاتے ہیں امریکہ کے لئے دو options ہیں wire transfer اور direct US bank تو ان دو کو ہم use نہیں کر سکتے یہ دو options ہم use کر سکتے تو direct to local bank کے option پر click کرتا ہوں اور setup کے اس button پر click کرتا ہوں یہ settings enter کرنے کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس bank کی details موجود ہو تمام کی تمام details جن کا استعمال آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو bank bank account set کریں گے تو تمام bank details پہلے سے محفوظ کر رکھ لینے چاہیے اپنے پاس تاکہ on the spot آپ انہیں use کر سکھ گے جب تک جو نئی screen ہمارے پاس load ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم bank details enter کرنا شروع کر دیں گے چند لبوں کے بعد کچھ اس طرح HBL میں اپنا account رکھتا ہوں اور HBL بھلوال میں میرا account ہے لیکن میں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرگوڈا کی branch ہے اس کا Swift code حاصل کر رہا ہوں تو میں اسے copy کرتا ہوں آپ اپنے bank سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دشواری پیش آئے تو آپ simply ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی branch کا Swift code جو ہے وہ کیا ہے تو یہ ہے HABBPKKA162 تو میں اسے اگر یہاں پہ پہ paste کروں مرے پاس copied کچھ اور ہوا ہوا تھا تو میں یہاں دوبارہ سے جاتا ہوں سرگوڈا میں اور سرگوڈا میں جا کرتا ہوں کوپی اور کوپی کرنے کے بعد میں اسے علاقے کرتا ہوں paste اور paste کرنے کے بعد find کے button پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھئے Swift code کی مدد پہ اس نے identify کر لیا کہ HBA Bank limited سرگوڈا پاکستان اگر یہ آپ کا Swift code نہ ہو تو آپ یہاں پہ not your branch یا bank option option پہ کلک کر سکتے ہیں اب آپ نے اپنے bank کی باقی details add کرنی ہیں آپ کے bank international bank account number یہ آپ اپنی branch سے حاصل کر سکتے ہیں یا internet کے through بھی آپ اپنا IBAN number generate کر سکتے ہیں اگر آپ کو complete bank account number معلوم ہو اس کے بعد branch name branch address branch name اور branch address آپ اپنے bank سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کے check book کے اوپر یہ details موجود ہوگی اس کے بعد bank account type کیا ہے personal ہے company تو آپ personal account کو select کر لیں جس جگہ پہ bank موجود ہے وہاں postal code آپ enter کر لیں گے ہر شہر کا ہر زلے کا تحصیل کا ایک اور پھر آپ اپنا email address یہاں mention کریں اور یہاں پہ اپنا نہیں بلکہ صرف address ہے اور یہ ایک physical address ہے جو آپ اس account کے ساتھ associated ہے یہ چیز بہت important ہے کہ آپ address match کرنا چاہیئے یعنی جو address آپ نے bank میں لکھوایا ہوا ہے وہ address اب یہاں پہ آپ type کریں گے اور اس کے بعد آپ city state اور province وغیرہ type کریں گے اس کے بعد country آپ select کریں پاکستان definitely تو ایک list countries کی جہاں سے ہمیں پاکستان کو select کرنا ہے تو جناب یہاں سے پاکستان کو اس کے بعد آپ نے یہاں سے select کرنا ہے دوبارہ سے پاکستان کو کیونکہ ہمیں اپنا موبائل number add کرنا ہے جو پہلے بھی actually add کر چکے لیکن یہ bank کے لئے ہے تو یہ پاکستان یہاں پر موجود ہے یہاں پہ ہم اپنا number add کریں گے اس کے بعد attest that I am the owner and have full authorization to use this bank account اور next کے جو آپ وقت یہ detect کر لے کہ same details do account associated ki جاری it means that 1 شخص 2 account block ہونے کا کافی zara chance ہے اس لئے میں یہ details enter نہیں کر رہا آپ simply میں بتا جیئے کہ کس طرح سے آپ اپنے account bank details go add کر سکتے ہیں